موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا یہ آج کی جو داستان ہے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے روحی راڑو اگر آپ سندھ میں امرکوٹ جائیں اصل نام تو امرکوٹ یہ ہے راجہ امر سنگھ سوڈا کے نام پہ جس نے کہ یہ قلعہ اس کا پہلی بار بنایا تھا بعد میں اسی مسلمان ہو گئے تھے وہ ہر چیز میں مسلمان کرنے در پچھے پہ گئے تھے امرکوٹ نے اسی امرکوٹ کرتا ہے لیکن میں انہوں حالی بھی امرکوٹ ہی کہنا امرکوٹ سے اگر آپ ساؤتھ ایسٹ کو جائیں یعنی جنوب مشرق کو تو کوئی چالیس کلومیٹر in a straight line وہاں پہ یہ گاؤں ہیں روحی راڑو سڑک کے رستے جائیں تو کوئی پچاس باون کلومیٹر بنتا ہے تو وہاں ابھی چند مہینے پہلے ڈیڑھ دو مہینے پہلے میں وہاں پہ تھا اور میں ایک انجیو ہے کمیونٹی ورلڈ سرویس ایشیا ان کے لیے کچھ کام کر رہا تھا تو ایک عورت سے انہوں نے مجھے ملایا اس کا نام موتاں اور ایسے ہوگی چالیس پینتالیس سال کی عمر کی تو کہنے لگی پتا چلا کہ جی انپڑا عورت ہے بلکل لیکن سندھی سکرپٹ میں اپنا نام بڑا اچھا لکھتی ہے تو چھے بیٹے ہیں بڑے بچے پیدا کرنے کا رواج ہے لیکن اس نے چھے بیٹے ہی پیدا کیا شکر ہے پھر بیٹی کے چکر میں کچھ پانچ چار پانچ اور نہیں کر لیے اور کہنے لگی کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا ہم بس غریب لوگ ہیں بھیڑ بکری پالتی ہے اور سلائی کرتی ہے سلائی مشین رکھی ہوئی ہے تو گاؤں کی عورتوں کے لیے کپڑے سیتی ہے کہنے لگی کہ ہمیں تو یہی پتا تھا کہ جی بس بارہ جماعت کوئی پڑھ لے تو وہ بڑا افسر بن جاتا ہے تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو بارہ جماعت پڑھایا عمرکورٹ سے اور اس کے بعد میں نے اسے گھر بلا لیا کہ بس اب تو بہت پڑھ لی گیا کام وہاں ملا اسے کوئی نے تو وہ گھر آ گیا اور چونکہ اس کے پاس بھیڑ بکرییاں کافی تھیں کوئی پندرہ بیس پچیس بھیڑ بکرییاں موتا کے پاس ہیں اس زمانے میں ہوتی تھیں تو کہنے لگی کہ میں نے اسے کہا کہ چل پھر اب پڑھ لیا اب یہ بکرییاں چرا تو وہ نوجوان جو تھا اس نے بکرییاں چرانی شروع کر دی اور باقی بھی جو پانچ بچے تھے وہ اسی طرح سکول میں پڑھ رہے تھے تو کہنے لگی کہ پھر یہ انجیو آنا شروع ہوئی سی ڈیو ایس سے اور کہتی ہے کہ ان کے جو سوشل موبلائزرز تھے لڑکے لڑکیاں جو کہ آکے ہمیں بتاتے تھے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے مثلا کہتی ہے کہ ہمیں کبھی کسی نے چائلڈ سپیسنگ کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ دھردھر ایک کے بعد دوسرا بچہ پیدا کرتے چلے جاؤ بیچ میں کچھ وقفہ چھوڑ دیا کرو تو کہتی ہے ایک تو انہوں نے یہ بڑی بات بتائی کہتی ہے دوسرا اور یہ بات درہ غور سے سننے کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے موتا جو ہے وہ کیسے سادہ عورت نہیں تھی وہ دماغ اس کا تیز چلتا ہے بندی کا ابھی بھی تیز چلتا ہے کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی کہ یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں آتے ہیں جس میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے جو سوشل موبیلائزرز تھے اس انجیوں کے وہ بڑے قابل تھے انگریزی بھی بولتے تھے اردو بھی بولتے تھے سندھی بھی بولتے تھے ڈھاٹکی بھی بولتے تھے جو ادھر کی زبان ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے کچھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اور ہی ٹائپ کے ہیں میرے بیٹے ایسے کیوں نہیں ہیں تو کہتی ہے تب مجھے پہلی بار پتا پڑا کہ جی بارہ جماعت کوئی جماعت نہیں ہے آپ اس کو عالی تعلیم نہیں سمجھ سکتے اس سے آگے یونیورسٹیز ہوتی ہیں تو کہتی میں نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ تجھے میں نے یونیورسٹی بھیجنا ہے اچھا چونکہ موتا انپڑی تھی انپڑ عورت تھی تو خامند بھی تو ویسا ہی تھا اور خامند نے کٹھو بھی تھا تھوڑا سا تو جب یونیورسٹی کا پتا کر آیا ہے تو سندھ یونیورسٹی میں داخلہ فیص جو تھی وہ چالیس ہزار روپیہ تھی تو اس نے کہا کہ نہیں بھئی نہیں خامند نے کہ ہم نہیں کر سکتے ہی ہم غریب لوگ ہیں ہم کدھر سے کریں گے اس نے کہا تو چپکا بیٹھ اس نے اپنی کوئی بکریاں بیچی چالیس ہزار روپیہ ریز کیا اور اپنے بڑے بیٹے کو سندھ یونیورسٹی میں داخل کرا دیا اور یہ کوئی تین سال پرانی بات ہے اب وہ ماسٹرز کر رہے ہیں تو میں نے موتا سے پوچھا کہ وہ کس اس میں کر رہے ہیں ماسٹرز کہتی وہ مجھے نہیں پتا بس مجھے یہ پتا ہے کہ جو میرا دوسرا بیٹا ہے وہ بھی یونیورسٹی میں ہے تیسرا جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہے امرکورٹ میں اور دو باقی ایک شاید بارویں میں ہے ایک دسویں میں ہے اور ایک نویں میں ہے چھے پورے ہو گئے تو کہتی ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا یہ پڑتے کیا ہیں پر مجھے اتنا پتا ہے کہ آکے ہی انگریزی میں بھی بات کر لیتے ہیں اور پھر پتا پڑا کہ وہ جو یہ انپڑ عورت اپنا اتنی خوشخط سندھی سکرپٹ کے اندر اپنا نام لکھ لیتی ہے وہ اس کے بیٹے نے اسے سکھایا ہے کہ ایسے اپنا دسخت کر لیا کر تو کہنے لگی کہ اب یہ جو ہے یہ سارے پڑھ لکھ جائیں گے تو ظاہر ہے پھر کہیں افسر لگیں گے اور میں بہت ساروں کو جانتا ہوں کیونکہ میں یہ کام جو انجیو کے ساتھ کنسلٹینسی کر رہا ہوں کافی سال سے کر رہا ہوں میں نے بہت سارے دیکھے ہیں اور جگہوں پہ بھی کہ جو پڑھ لکھ گئے اور پھر ان کو وائٹ کالر ریزنبل نوکری بھی لگ گئی اور موتاں کا بھی یہی خیال ہے کہ جی وہ یہ ہے ہم تو بھیڑ بکری پال پال کہ ہم اس طرح سے ہم نے حیاتیاں گزار دیں اور ہماری پیڑیوں نے یہ حیاتیاں اسی طرح سے گزار دیں کہ ہمیں تو کچھ پکا ہی تھا ہم تو بارویں جماعت کو مطلب ہے سب سے اونچی جماعت سمجھتے تھے تو یہاں تو لوگ سولمی جماعت تک پڑھتے ہیں اور اس سے بھی آگے پڑھتے ہیں پی ایچ ڈی بولنا اس کو نہیں آتا تھا ابھی پھر اس نے جو دوسری بات دلچاس پتائی نا وہ کہنے لگی کہ پھر جب اگلا سال آیا تو سالانہ فیس دینی تھی بڑے بیٹے کی یونیورسٹی کی اور وہ کوئی دس یا بیس ہزار شاید اس نے بتائی تو پھر جو میاں تھا اس میں کڑکڑ شروع کر دی کہ نبے نہیں ہم غریب ہیں ہم کے ذر سے یہ اتنے روپے کریں لڑکے کو بلاؤ واپس گھر بکریاں چرائے اور آہم سے جو ہمارے پرکے کرتے آئے ہیں کام ہم وہی کریں گے تو اس نے پھر بکریاں بیچی مہتہ نے اور وہ بیٹے کی فیس جمع کر آئی تو وہ کہتی ہے کہ یہ اب جو میرے باقی ہیں یہ بھی میں نے یہ بکریاں بیچ بیچ کے اسی طرح کرنے ہیں اور بکریاں جو ہیں وہ تو ان کی نسل بھی بڑھتی ہے بچے بھی دیتی ہیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ وہ پہلے اگر میرے پاس پتہ نہیں شاید پچیس بکریاں بتائی تھی تو کہتی ہے اب پندرہ ہیں لیکن وہ یہ بچے دیں گی پھر بڑی ہو جائیں گی تو بجائے میں جیسے پہلے ہم لوگ کرتے تھے کہ قربانی کی عید کے اوپر بکرے بیچا کرتے تھے موٹی قیمت پہ تو اب ہمیں نہیں کریں گے ہم اس وقت کریں گے جب ہمارے بیٹوں کو فیس کی ضرورت پڑے گی یعنی ایک انپر عورت سے یہ ساری باتیں سن سن کے میں بہت حیران ہوا اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو حکومت نے تو چھوڑا ہوا تھا یہ اور پھر یہ جو ہمارے یہاں وہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ اچھوت ہیں یا یہ وہ ہیں پتہ نہیں اچھوت کون ہوتا ہے تو فطرت نے تو ہمیں ایک ہی بنایا تھا یہ ہم نے کیسی یہ ڈیویجن ڈال دی یہ میری سمجھ سے باہر ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہ ہم مارجنلائزڈ کمیونٹیز کہتے ہیں غریب تھر میں رہتے ہیں نہ کوئی پوچھنے والا ہے پانی بھی کڑوا پیتے ہیں سڑکیں تو اب غنیمت ہے کہ بن گئی ہیں ورنہ میں نے آج سے چالیس سال پہلے تھر کے اندر سفر کی ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ یہ لوگ کیسے سفر کرتے ہیں وہ دوسری جنگ عظیم کے ٹرکوں کو جنہیں کیکڑا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ بیٹھتے تھے نوکوٹ سے تو آپ اگلے دن جا کے صبح پہنچتے تھے اپنے نگر پار کر اب آپ دو تین چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے پاکستان نے یہ اپنی اولاد پاکستان کے بچے ہیں ان کو پاکستان نے اور عورت ہے اور وہ اپنا جو ایسٹس ہیں وہ بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے اور یہ ایک نہیں ہے روحی راڑوں میں ہی شاید ایک کہانی میں آپ کو پھر کسی تن سنا دوں وہ وہاں پہ اور بھی لوگ ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں بلکہ پورے تھر سے آپ کو بیسیوں ایسی مسالیں میرے پاس ہیں کہ غریب لوگ اپنا اولاد کو پڑھانے کے لئے کتنا جتن کر رہے ہیں موسیقی